کتنے مشواس کرتے ایشو یہاں پر ہے praise the lord ایشو یہاں ہے اگر آپ مشواس کرتے ہیں تو آپ کے بیٹھنے میں آپ کے سننے میں آپ کے اس میں تازگی ہونے چاہیے ایشو یہاں ہے راجہ یہاں پر ہے رچہیتہ یہاں پر ہے پروائیڈر یہاں پر ہے ہیلر یہاں پر ہے praise the lord ہمیں اس کو دیکھنا ہے ہمیں اس سے ملنا ہے کیا پتا بہن کیا پتا آپ کی لالسا اور آپ کی پراتھنا سن کر وہ آپ کو درشن دے دے کیا پتا اس کو آپ پر دیا جائے لیکن اسی لیے جب ہم کلیسیاں میں بیٹھے تو اسے اسے ملنے کے لیے بیٹھے اسے سننے کے لیے بیٹھے کہ ہم ایشو کو سن رہے ہیں میں نہیں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا ہوں ایشو بول رہا ہے اس کا ہر بچن صدہ ہے اس لیے جب ہم کلیسیاں میں بیٹھے تو ہم آتمک روپ سے بیٹھے ہم اپنے شریر کو بھول جائے اللہ لیہ praise the lord اس لیے شریر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے آئیے ہمیں ایک بچن پڑھتے ہیں praise the lord پراتھنا کرتے ہیں ہم پرمیشر کی اے پیتا پرمیشر دھنے واد دیتے ہیں تیرے پویتر سمارتی نام کے لیے پرمیشر تو مہمہ اور آدھر کے یوگ ہے پرمیشر آج کا دن پویتر ہے پرمیشر تیرے نام عدبوت ہے پرمیشر تیرے چڑھنوں میں سمرپت کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو پرمیشر حالے لئیہ آئیوے ہر بھائی بین کے لیے آشیر سکھ اور شنگائی مانگتے ہیں پرمیشر بدھی مانگتے ہیں ان کی بدھی کھول تاکہ ان کو سپرش کر کہ تیرا وچن سمجھ سکیں جان سکیں مجھے بھی بدھی دے پویتر آتما تیری اگواہی میں چلوں اور ان وچنوں کو بتا سکوں جو تُو نے مجھے دیں ہیں ایشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں براتنا آپ نے سنی اور قبول کی ہم سب کہیں گے ضرور سے بولیے ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی نیند کھل گئی پریز ڈالورڈ ہالیلویہ تو آج کا وچن میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں وشواس کے سنگ اور من لگا کر اس وچن کو سنیے کیونکہ یہ وچن آپ کا جیون بدلنے والا ہے پریز ڈالورڈ دوسرا کرنٹین پانچ کا اکیس جو پاپ سے انجان تھا اسی کو اس نے ہمارے لئے پاپ ٹھہرایا کہ ہم اس میں پرمیشور کی دھارمکتہ بن جائیں پریز ڈالورڈ پرمیشور کی آجیاں کیا ہے پرمیشور کی آجیاں ہمیں جیون دیتی ہیں پرمیشور کی آجیاں ہمیں دشا دیتی ہیں پرمیشور کی آجیاں ہمارے اندر جوتی رکھتی ہیں پرمیشور کی آجیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ہم سے کتنا پریم کرتا ہے پرمیشور کی آجیاں بتاتی ہیں کہ ایشو دھرتی پر آیا تاکہ ہم سکھ بھوگیں ہم آشیش پائیں پاویتر ہو جائیں شرابہ پاپوں سے مقت ہو جائیں کیونکہ ہی ایشو زندہ ہے اور اس نے ہمیں انتقال کا جیون دیا ہے اس لئے پرمیشن کی آگیا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم ان آگیاں کو ڈر کے روپ میں رکھ لیتے ہیں اپنے اندر جب آپ آگیاں کو ڈر کے روپ میں رکھتے ہیں تو پاپ کرتے ہیں آج میں اسی کی طرف آپ کا دھیان دے لانا چاہتا ہوں آگیاں تو ہم سمجھتے ہیں پریسے لارڈ آدم اور ہوا کو پرمیشن نے ایک آگیاں دی تھی آدم یہ پیڑ ہے بھلے بری کے گیان کا بریش تم اس میں سے پھل مات کھانے اس پیڑ میں سے پھل مات کھانا آلیلویہ پریسے لارڈ کیا کہا تھا پرمیشن ہے آگیاں دی تھی لیکن آدم نے اس آگیاں کو در کے روپ میں اپنے اندر رکھا اور در کے روپ میں اپنی پتنی کو بتایا اس نے ہوا سے کیا کہا کہ اگر تو اس پیڑ کو چھوئے گی بھی تو مر جائے گی ریسے لارڈ یعنی کہ آدم نے ہوا کے اندر ڈر ڈالا اور بائبل کہتی ہے کہ ڈر ہمیں پرمیشن سے دور کرتا ہے ڈر ہمیں اس کی یوجنوں سے دور کرتا ہے ڈر پرمیشن کے سامرد کو ہم سے نکال دیتا ہے ڈر پرمیشن کے پریم کو ہمارے اندر سے بھولا دیتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے دوسرا تیموتیوس ایک کا ساتھ کہ ہمیں ڈر کی آتما نہیں دی ہے ہمیں سامرد سیم اور پریم کی آتما دی ہے اللہیہ پریسے لارڈ آدم کے پاس سامرد تھا آدم کے پاس حتیار آدم کے پاس پرمیشن کا پریم تھا آج ہم پرمیشن سے ملنے کے لئے تڑپتے ہیں آج اس کی جھلک پانے کے لئے تڑپتے ہیں ہم اپواس کرتے ہیں گھٹلوں پہ آتے ہیں کہتے ہیں پربو دیا کر تیرا اسپرش ہمیں محسوس ہو تیرا چہرہ ہم دیکھ پائیں تجھے محسوس کر پائیں پرمیشن دیا کر اپنی خوشبو ہم میں دے ہالیلویہ لیکن اس سمیں آدم سے ملنے کے لئے پرمیشن آتا تھا اتنا پریم کرتا تھا وہ پریم آدم بھول گیا وہ پریم ہوا بھول گئی کیونکہ وہ ڈر آ گیا کہ اگر میں اس ورش کو کھاؤں گی اس پھل کو کھاؤں گی تو میں مر جاؤں گی اور شیطان نے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا شیطان نے اسی ڈر کا فائدہ اٹھایا میری بہن اس لئے بائبل کہتی ہے پولوس نے تموتیس کو اسی لئے آگا کیا کہ ڈر نہیں کیونکہ پرمیشن نے ڈر کی آتما نہیں دی ہے ہمیں سامرد کی آتما دی ہے سیم کی آتما دی ہے پریم کی آتما دی ہے کیونکہ تموتیس جو پرمیشن کا چنہ ہوا تھا ڈر تھا تھا ڈر پوک تھا کسی کو آدیش دینے میں ڈرتا تھا کسی کو بتانے میں ڈرتا تھا اللہ لئیہ بچن سنانے میں ڈرتا تھا پراتنا کرنے میں ڈرتا تھا بائبل کہتی ہے پولوس کہتا ہے کہ میں تیرے آنسوں کو دیکھ چکا ہوں میں تیرے آنسوں کو جانتا ہوں اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پرمیشن نے ہمیں ڈر کی آتما نہیں دی ہے پرمیشن نے ہمیں سامرد پریم اور سائیم کی آتما دی ہے سائیم کیوں سائیم ایک اگوے کو اپنا ایک اگوہ بنانے میں سہیک ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے اوپر سائیم نہیں ہے تو آپ دوسرے کو سائیم نہیں دے سکتے دوسرے کو سائیم کی شکشہ نہیں دے سکتے اگوے کے لیے ایک پاسوان کے لیے ایک لیڈر کے لیے سائیم ہونا بہت ضروری ہے پیشنس ہونا بہت ضروری ہے اور وہ آتما پرمیشن نے ہمیں دی ہے کیونکہ پرمیشن نے ہمیں اس سنسار میں رکھا ہے جس سنسار سے نکالا ہے اس سنسار میں پرمیشن نے ہمیں رکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں شیطان ہے ہم جانتے کہ وہ پاپ ہے پھر سوٹ فارسی اور صدوکی یہ ہونا ببتسمان کے کہنے پر وہ من پھرا رہے تھے وہ جان رہے تھے کہ یہ پاپ ہے وہ جانتے تھے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ دھوکہ دینا پاپ ہے خون کرنا پاپ ہے بے بیچار پاپ ہے وہ پاپ سے من پھرا رہے تھے لیکن پھر بھی انتیم سمیہ میں جب پلاتوس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ایشو کو کروز پر چلا ہو یہ ہے ایشو ایشو کو کروز پر چلا ہو کیوں انہوں نے تو من پھرایا تھا پھر کیوں نہیں ہوئے شد پھر کیوں نہیں بنے مسی پاپ کو جاننے سے مسی نہیں بنتے آپ پاپ سے من پھرانے سے مسی نہیں بنتے آپ آپ مسی کب بنتے ہیں جب آپ مسی کو اندر لیتے ہیں اگر آپ کے اندر مسی نہیں ہے آپ زندگی بھر وشواسی ہونے کے بعد بھی پاپ سے لڑتے رہیں گے ہو کیا رہا ہے آج کے مسیحت میں آج کے وشواسی کیا ہے پاپ سے لڑ رہا ہے وہ روز کہتا رہے نہیں آج میں نے دیکھو جھوٹ نہیں بولا میرے بات موقع تھا میں نے جھوٹ نہیں بولا اللہلویہ میں نے دھوکہ نہیں دیا دیکھا وہ لڑکی آئی اور میں نے ویبیچار نہیں کیا پیسہ تھا میرے سامنے میں نے لالس نہیں کیا ہم ابھی تک پاپ سے لڑ رہے ہیں پرمیشو نے ہمیں اس کے لئے نہیں بنایا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ جب پاپ سے انجان تھا کون ہیشو اس کو نہیں پتا تھا پاپ کے بارے میں کیا ہوتا ہے جھوٹ کیا ہوتا ہے دھوکہ کیا ہوتا ہے اسے نہیں پتا تھا وہ پویتر تھا وہ بھولا تھا وہ ماسوم تھا پرمیشو نے اس کو پاپ بنایا تاکہ پرمیشنر اپنی دھارمکتہ ہمیں دے یعنی کہ اگر موٹے موٹے شبدوں میں کہا جائے تو پرمیشنر کیا چاہتا تھا کہ وہ جو پاپ سے انجان تھا ہم پاپ سے انجان ہو جائے جب پرمیشن نے ہمیں چنا ہے اپنی آتما دی ہے ہماری آتما کو زندہ کیا ہے ہمارے من کو نیا کیا ہے کیوں تاکہ ہم پاپ سے جائیں ہم ایشوس جیسے ہو جائیں تب ہی تو اس نے اسےelیں پتر کہے تمہیں تو اس نے کہا ہے کہ تُو میرا پتر ہے تُو میری پتر ہی ہے ہے corona تو اگل ہم پاپ سے انجا ہ وجہ ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا باپ کیا ہوتا ہے tas deu baskets یہ کہ اس کوئی گالی بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہوا کا لئے ہم نے نہیں پتا گالی سے چوت للگتی ہے ہم نہیں Tulakta कereal ہمیں ہمیں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں گصہ کر رہا ہے تو ہمیں دکھی ہونا نہیں نہیں کیا ہوا بھائی آپ گصہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاپ سے انجان ہیں تب ہی تو اس کی شدتہ ہمارے اندر کام کرے گی Praise the Lord اس کی شدتہ اس کا سامرد ہمارے اندر کیوں نہیں کام کر رہا ہے کیونکہ ہم ابھی بھی پاپ کو جانتے ہیں یہی تو پرمیشو چاہتا ہے کہ ہم پاپ کو نہ جانے جو پاپ سے انجان تھا اس کو پرمیشو نے پاپ بنایا تاکہ ہم پاپ سے انجان ہو جائیں Hallelujah وچن کو سمجھنے کی کوشش کریے Praise the Lord ہم پاپ سے پلکل انجان ہو جائیں ہم پاپ کو جانے ہی نا لیکن ہو کہہ رہا ہے کہ ہم پاپ کو جانتے ہیں پہلے بھی جانتے تھے ابھی بھی جانتے ہیں اب ہم لڑ رہے ہیں اب ہم پاپ سے لڑ رہے ہیں اب ہم پاپ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یعنی کہ پاپ ہمارے اندر ہے پاپ کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے پاپ بھی ہو رہا ہے ہمارے انجان Hallelujah Praise the Lord اس لئے وہ جو شکتی ہے پرمیشر کی وہ ہمارے جیون میں کام نہیں کر پا رہی ہے وہ جو سامرث ہے جو وشن کہتا ہے کہ میں نے در کی آتما نہیں دیئے میں نے سامرث پریم اور سیم کی آتما دیئے Praise the Lord میری بہن اگر آپ کے اندر سنسار ہے تو آپ کے اندر در ہے آپ دریں گے جب تک آپ کے اندر سنسار رہے گا آپ دریں گے آپ کے اندر در ہمیشہ رہے گا اور یہ در آپ کے اندر پرمیشر سے دور کرے گا یہ در آپ کو آپ کے ہی سامرث سے آپ کو ملوانے نہیں دے گا آپ کو پرمیشن نے سامرث ہی ہے پریم کی شکتی دیئے سیم کی آتما دیئے پریم کی آتما دیئے لیکن آپ اس پریم کی آتما کو محسوس نہیں کروائیں گے کیونکہ در آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے پرمیشو چاہتا ہے آپ پوری طریقے سے آزاد ہو جائیں ہالیلویہ ہنہ جو کی پرمیشو کی چنی ہوئی ایک داسی تھی اس کی کوک بند کر دی تھی پرمیشو نے ہالیلویہ کیا چاہتا تھا پرمیشو یہوشو کے بعد کوئی نبی نہیں تھا اس کے پاس وہ چاہتا تھا ایک ایسا نبی ہو جو مجھے سمجھے جو صرف مجھے ہی سنے جو صرف مجھے ہی جانے جو صرف میرے ہی راجے کے بارے میں سوچے آج پرمیشن ہم کو کیوں چنائے آج پرمیشن ہم کو کیوں نیا کیا ہے ہم یہ وشواس کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ پرمیشن ہم کو نیا کیا ہے پھر بھی ہم سنسار میں ہیں اس لئے وہ سامرد پرمیشن کا جو ہم میں ہے جو پرمیشن ہمیں دینا چاہتا ہے جس کے دورہ وہ رشنا چاہتا ہے کام نہیں کر رہا ہے کام نہیں کر رہا ہے ابھی بھی ہم لل رہے ہیں ابھی بھی ہم جدو جہت میں ہیں ابھی بھی پورا وشواس نہیں ہے کہ ایشو مسیح آئے گا اور ہم کو لے کے جائے گا روز پراتھنا کرتے ہیں کہ پرمیشن ہم کو لے کے جائے گا ہرے پرمیشن ہمیں لے کے جائے گا ہم تیرے بچے ہیں ہم روز پراتھنا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم سے گلتی نہ ہو جائے مجھ میں جب وہ آتما ہے میں جب پویتر ہو چکا ہوں اس لیے ہم ابھی تک پراتھنا کر رہے ہیں کہ ہم پاپ سے بچیں آزمائشوں سے بچیں ہم یہ پراتھنا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ پربو تو ہمیں ملے ہم یہ پراتھنا ہی نہیں کر رہے ہیں کہ پربو ہم تجھ کو سمجھے ابھی بھی ہم اپنے روٹی کے لیے بیٹھے ہوئے نوکری کے لیے تنفس رہے ہیں نوکری کو اپنے آدھار سمجھ رہے ہیں کہ نا چلو اب یہ مل گئی اب ہمارا آدھار ہے اب ہم جیون اچھی طریقے سے بیٹھائیں گے Praise the Lord اور نوکری ہے تو چلی نہ جائے دھندہ ہے تو چلا نہ جائے اسی جدو جہت میں ہے یہی پراتھنا چل رہی ہیں ہماری Hallelujah Praise the Lord عیشو نے ہمیں یہ پراتھنا نہیں سکھا ہی ہے عیشو نے ہمیں سامرد دیا ہے وہ سامرد وہ کب کام آئے گا جب ہم اس سامرد کو شکتی کو محسوس کریں گے کہ وہ ہمارے اندر ہے لیکن وہ شکتی وہ سامرد کب آپ کے اندر آپ کو محسوس ہوگی جب سنسار آپ سے نکلے گا Praise the Lord جسین عیشو آپ میں ہوگا جسین آپ انگیکار کریں گے پولوس نے جتنی بھی پتریاں لکھی ہیں انگیکار کیا ہے جتنی بھی پتریاں پولوس نے لکھی ہیں اس نے کہا کہ میں پرمیشور کا چنا ہوا پریریت ہوں میں پولوس پرمیشور کی یوڑ سے چنا ہوا ہوں Hallelujah وہ اپنا introduction یہ نہیں دیتا ہے کہ پہلے میں شاول تھا ابھی پولوس بن گیا ہوں کہا اس نے آس تک کہ پہلے میں ویوستہ کو جاننے والا تھا Praise the Lord دمیشور جانے سے پہلے میں وہاں تھا میرا باپ یہ تھا میری ماں یہ تھی میں شاول تھا ابھی میں پولوس ہوں جو لکھ رہا ہوں وہ بھول گیا اس نے اپنی پہچان مٹا دی اس نے کہا نہیں پرمیشور کی اور سے چنا ہوا ہوں میں Hallelujah Praise the Lord ہم آج جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ میں پرمیشور کا سو سمچہ رکھوں میرا نام Anil Kocher پاسچر ہوں بولیوڈ سے رہ چکا ہوں Praise the Lord آپ کی پہچان کب کام کرے گی سامنے والے کے جیون میں کیونکہ آپ خود ہی اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں وہ پاپ سے انجان تھا اس نے اس کو پاپ بنایا تھا کہ ہم پاویتر بن جائیں اس کی پاویتر تھا اس کی دھارمکتہ اس کی دردوشت تھا ہمیشہ ہم میں جیویت رہے Praise the Lord ہنہ نے بات سمجھ لی تھی ہنہ نے کہا پیتا میری کوک کھول مجھے ایک پتر دے ہنہ جان گئی تھی کہ یہ واشا میں کون سی شکتی ہوتی ہے ہنہ جان گئی تھی کہ پیتا کے بینا کچھ نہیں ہے ہنہ جان گئی تھی کہ پیتا کی یوشنا کیا ہے ہنہ جان گئی تھی کہ پیتا کی پیتا کا من کیا ہے اس نے کہا پتا مجھے بچہ دے میری کو کھول میں اس بچے کو تیرے لیے سمرپت کروں گی Praise the Lord آج کیا وچہ ہم نے باندھی ہے لہو کے دورہ کہ ہم اس کے لیے سنائیں گے اس کے راجب بڑھائیں گے سو سمچار سنائیں گے کب تک اس کے آنے تک کب تک ہمارا جیون ہے Praise the Lord ہر مہینے یہ وچہ باندھتے ہیں ایک دن ہی پوری کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہم اس وچہ کے بارے میں کبھی گھر سے نکلیں بھی کسی کو تو سو سمچار سنائیں کل ہم نے پربو کو بولا ہے وچہ کے بارے میں چلو منڈے کو تو کرلو کسی کو سناؤنائیں وچہ صرف بولنے کے لیے لیکن حنہ نے ایسا نہیں کیا حنہ نے وچہ مان دی حنہ نے پراتھنا کی اللہ اور پرمیشو نے ایک پتر اس کے گوت میں ڈالا سب سے پہلے حنہ نے کیا کیا اس کا نام رکھا شہمیل شہمیل کا مطلب کیا ہے پرمیشو کی اوڑ سے بیسالات اس نے اپنی وچہ کو یاد رکھنے کے لیے اپنے پتر کا نام رکھا شہمیل تاکہ میں کبھی بھولوں نہ کہ یہ پتر مجھے پرمیشو کی اوڑ سے ملا ہے اور کیا کیا اس نے اس کو دودھ پلاتے پلاتے بولا کہ میرے بچے شہمیل میں تیری ماں نہیں ہوں الکانہ تیرا پتہ نہیں ہے وہ پتہ جس سے تم ملنا چاہتا ہے وہ ہے یہہوہ پریسالات تیرا وہ پتہ ہے یہہوہ تیری ماں یہہوہ ہے حالیلویہ میں نہیں ہوں اس کو دودھ پلاتے پلاتے بولا اس نے تیری پرمیشو کی وچہ کی شکتی کیا ہے ایشو کون ہے پرمیشو کون ہے یہہوہ کون ہے اور بائیبل کہتی ہے جب تین سال کا شہمیل تھا پریسالات ہنہ نے چھوڑ دیا اسے تین سال کا شہمیل جب مندر میں جا رہا تھا اس نے ایک بار بھی پیشے مڑ کر اپنی ماں کو نہیں دیکھا کیونکہ وہ جان چکا تھا میری ماں میرا پرمیشوار ہے میرا پتہ میرا پرمیشوار ہے حالیلویہ پریسالات مندر میں لیٹتے ہوئے اس تین سال کے بچے نے ماں کو یاد نہیں کیا وہ پرمیشوار کی آواز سننے میں بیاکل تھا کہ میں اپنے پتہ کی آواز سنوں پریسالات اس کی ماں نے بڑے نہیں منایا مٹھائی نہیں دی شیمیل کو کھلونے نہیں دی علاقہ اس نے اس نے پرمیشوار کا نام دیا اسے تیرا پتہ یہوہ ہے تیرے لیے یہ جاننا ضروری ہے تیرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ بیل گاڑی کیسے چلے گی یہ موٹر گاڑی کیسے چلے گی یہ ریل گاڑی کیسے چلے گی یہ جھولا کیسے جلے گا تجھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے تجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ پرمیشوار کون ہے اور وہ کیا چاہتا ہے تجھے اس کے لیے جینا ہے تجھے اس کے لیے مرنا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ شہمیل جو بولتا تھا وہ ہوتا تھا شہمیل جو بولتا تھا وہ ہوتا تھا یعنی کہ پرمیشن کا سامرد اس کا وردان جو پرمیشن نے دیا ہے اس سامرد کا اپیوگ شہمیل کے دارہ ہوتا تھا ہالیلویہ کیونکہ اس کے اندر در کی آتما نہیں تھی اس کے اندر سامرد سائیم اور پریم کی آتما تھی ہالیلویہ اس لئے اس نے وہ جیون جیا جو کہا پرمیشن نے پورا کیا کیونکہ وہ پرمیشن کے راجے کے لئے سوچتا تھا آج ہم چنے ہوئے ہیں آج ہم وشواسی بن گئے لیکن سوچ ہم اپنے راجے کے لئے رہے ہیں پرمیشن کے راجے کے لئے نہیں سوچ رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا بھائی میری بہن جو میرے پڑوس میں بیٹھا ہے اس کو پربو کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ ہم ہم ہفتے میں آدھا گھنٹہ نکال کر اس کو بتاؤں پربو کے بھچن کے بارے میں میں اس سے زیادہ جانتا ہوں میں اس سے زیادہ جانتی ہوں کہ اپنے آدھا گھنٹہ نکال کر بس کا آنے جانے کا ٹکٹ نکال کر جہوں اسے بتاؤں میرا راجے کیسے بڑھے میری نوکری کیسے بڑھے ارے اس آدھے گھنٹے میں میں گھٹے ٹیک کے پراترہ کروں گا پربو سے پربو مجھے انکریمنٹ دے پرمیشن میرا بینک بیلنس اور بڑھا دے حالیلویہ کیسے سامرد کام کرے گا آپ کے جیون میں جب تک آپ کے اندر بوجھ نہیں ہوگا بوجھ پرمیشن کے راجے کو بڑھانے کا پرمیشن کے راستے پر چلنے کا وہ بوجھ آپ کو شک دے گا وہ بوجھ آپ کو شکتی دے گا اس لئے وہ کہتا ہے تجھے ڈر کی آتما نہیں دی ہے تجھے سامرد پریم اور سائیم کی آتما دی ہے پریسے لوٹ یوہنہ ببتسمہ والا جس کو پرمیشن نے چنا ایک نئی واچہ کے ساتھ وہ دھرتی پہ اترا پرانی ویوستہ اور نئی ویوستہ کے بیش میں یوہنہ ببتسمہ والا ایک نئی واچہ لے کر آیا ایک نیا وچن لے کر آیا اس کے اندر ڈر کی آتما نہیں تھی وہ فارسیوں سے بولتا تھا ہے سامرد کے بچوں کس نے تمہیں کہہ دیا کہ تم ببتسمہ لو کہیں سالوٹ کیوں ببتسمہ لو صرف اس لئے کہ تم پاپ سے مکت ہو جاؤ گے ارے ببتسمہ اس لئے لو تاکہ مسیح تم میں پیدا ہو جائے نہیں لیا ببتسمہ آج مسیح اگر ہم میں نہیں ہے میرے بھائی ہم ہر بخت پاپ سے لڑتے رہیں گے روز پاپ سے لڑیں گے روز ہمارے اندر کروڈ آئے گا اس کو ہم نہیں نہیں کروں گا کروڈ میں اور بعد میں ہم کہیں گے ارے دیکھا آج پتی نے ڈاٹا پتنی نے ڈاٹا بچوں نے گصہ دلایا لیکن پھر بھی میں نے کروڈ نہیں کیا دیکھا میں کتنی اچھی وشواسی ہوں ارے آپ کے اندر ایشو نہیں ہے ابھی بھی آپ اپنے گصے سے لڑ رہی ہیں ابھی بھی لانت سے لڑ رہے ہیں آپ مجھے گصہ کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے گصہ ہے کیا کروڈ ہے کیا اس لئے بچوں کہتا ہے کہ تم کیا کھاؤ گے تم کیا پہلو گے اس کی شنطہ مت کرو بچوں کہتا ہے کوئی تو تمہارے ایک گل پر تھپڑ مارے دوسرا گاز آگے کر دو میرے بھائی اس وچن کو سمجھنے کی کوشش کریے ہمیں نیا جنم ہوا ہے ہمارا ایشو میں ہم نئے ہو گئے ہیں نیتی بچن نو کا آٹھ نیتی بچن تھٹا کرنے والوں کو نہ داٹ ایسا نہ ہو کہ وہ تس سے بہر رکھے ایمین بس تھٹا کرنے والوں کو نہ ڈڈاٹ ایسا نہ ہو کہ وہ تس سے بہر رکھے praise the Lord یعنی کہ پرمیشن نے ہمیں نیا کیوں بنایا ہے پرمیشن نے ہمیں نیا کیوں کیا ہے praise the Lord تھٹا کرنے والوں کا جو تیرا مزاق اڑا رہا ہے جو تیرا مزاق اڑا رہا ہے تھٹا کر رہا ہے اپہاس کر رہا ہے تیری بیسی کر رہا ہے praise the Lord اس کو مٹ ڈاٹ اسے پیار کر اس کو دشمن ماں سمجھ کیونکہ اگر تُڈاٹے گا اور کہیں وہ تیرا بیری بن جائے praise the Lord کیوں کیونکہ پرمیشن نے تجھے سیئیم کی آتما دی ہے Bible کیا کہتی ہے کہ دشمنوں سے پیار کرو دشمنوں کے ساتھ رہو پراتھنا کرو جو تمہیں ساتھ آتا ہے اس کے لئے پراتھنا کرو اگر کوئی تیرا مزاق اڑا رہا ہے کوئی تجھے چڑھا رہا ہے کوئی تجھے کرو دلارہا ہے مت ڈانٹ مت ڈانٹ کہیں وہ تیرا بیری نہ ہو جائے ہالیلوہیہ اگر وہ تیرا بیری ہو گیا تو نیا کے دن تجھے پرابلم ہوگی نیا کے دن تجھے پرابلم ہوگی کیونکہ تجھے نیا جیون ملا ہی اسی لئے ہے دشمنوں کو اپنا بناو دشمن بنانے کے لیے نیا جیوان نہیں ملا ہے دشمنوں کو اپنا بنانے کے لیے نیا جیوان ملا ہے دشمن بنانے کے لیے نیا جیوان نہیں ملا ہے دشمنوں کو اپنا بنانے کے لیے نیا جیوان آپ کو ملا ہے اس لیے تیری بیشتی کو ہی کرے تجھے کرول دلائے تھٹا کرے مزاگ کرے اس کو مٹ ڈانٹ ڈر کہ کہیں وہ تیرا بہری نہ بن جائے کہیں وہ تیرا دشمن نہ بن جائے اس لیے سینکو نے ایشو مسیح پر تھوکا اپہاس کر رہے تھے ہرے تو ہی بھوش وقت آئے دیکھ کس نے مارا یہ ہاتھ کس کا تھا کس نے تو یہ تھپڑ مارا بول 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 یہ تو بھوش وقت آئے اپہاس کر رہے تھے تھٹا کر رہے تھے لیکن ایشو نے کیا کہا پیدہ انہیں ماف کر کیونکہ نہیں جانتے ہی کیا کر رہے ہیں انہوں نے ڈاٹا نہیں ایشو نے ایشو نے ڈاٹا نہیں اور جب ایشو نے نہیں ڈاٹا تو کیا ہوا ایک چور بدل گیا ایک چور نے کہا ہرے پیدہ سلوٹ کیا چاہتا ہے پرمیشر یہی تو چاہتا ہے کہ کوئی اگر آپ کا تھٹا کرے کوئی آپ سے نفرت کرے کوئی آپ کو گالی دے اور آپ اس سے پیار کرے تو آپ میں ایشو دیکھنا چاہیے پیدہ سلوٹ پرمیشر کی آگیاوں کو ڈر سے نہیں من سے مانو من سے مانو پیدہ سلوٹ ہم پرمیشر کی آگیاوں کو من سے مانے کیونکہ آپ دیکھیں پرمیشر نے ہم کو نیا کیا ہے ہمیں آتما ہماری آتما زندہ کی ہے اپنی آتما ہمیں اڑے لی ہے تاکہ ہم سچ بولیں تاکہ ہم وہ پاوترتہ کو اپنا لیں اس نردوشتہ کو اس دھارمکتہ کو اپنا لیں پیدہ سلوٹ ہمیں کیا کرنا ہے من سے کام کرنا ہے شکتی سے نہیں نہ بل سے نہ شکتی سے پر میری آتما کے دوارا تم جو بھی کروگے وہ سید ہوگا ایشو کا یہ وعدہ ہے پیارا نہ بل سے نہ شکتی سے پر میری آتما کے دوارا ہمیں پرمیشر کی آگیاں ماننے کے لیے ڈرنا نہیں ہے شیطان ہمارے اندر در کی بھاورہ لاتا ہے اگر یہ ڈر نہیں اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا اگر میں پربو کا یہ کام نہیں کر پائی تو کیا ہوا بیبل کیا کہتی ہے پرمیشر آپ کو جانتا ہے اس نے آپ پر اپنا چھت لگایا ہے وہ جانتا ہے آپ کتنے شکتی شالی ہیں آپ کونسا کام کر سکتے ہیں کونسا کام نہیں کر سکتے وہ جانتا ہے اس لیے اس نے سامر سے دیئے آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے من سے کام کرنا ہے کیونکہ آپ کام کرنے والے نہیں ہیں کام کرنے والا وہ ہی ہے پریز اللہ کام کرنے والا وہ ہی ہے مرکو سولہ کا بیس اس نے اپنے چلوں سے کہا جاؤ اور سو سمچار سناؤ Praise the Lord جاؤ اور سو سمچار سناؤ میں تمہارا ساتھ کام کروں گا کیا لکھا ہوا ہے سولہ کا بیس مرکوز مارک سولہ کا بیس دیکھئے آپ کام کر رہے ہیں ہم کیوں ڈرتے ہیں مجھے کام کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جارے سو سمچار سنانے کے لیے تو ہم آتماؤں کو بدلیں گے ہم بہن کے من کو بدلیں گے آپ نہیں کچھ کریں گے آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے میں سو سمچار سناؤں گا میں پرچار کروں گا لوگ بدل جائیں گے نہیں بھائیہ آپ گلت سوچ رہے ہیں کون بدلے گا پرمیشور آپ کو تو من سے کام کرنا ہے سولہ کا بیس کیا کہتا ہے اور انہوں نے نکل کر ہر جگہ پرچار کیا کس نے ششیوں نے چیلوں نے نکل کر ہر جگہ پرچار کیا اور پربو ان کے ساتھ کام کرتا رہا ایمین پربو ان کے ساتھ کام پربو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے لیکن ہم نکلے تو صحیح ہلو آپ آگیاں سے ہم کیوں ڈڑھتے ہیں کیونکہ ہم کہتا ہے مجھے کام کرنا پڑے گا نہیں بھائیہ پربو کہہ رہا پراتھنا کر چنگا میں کروں گا پراتھنا کر پربو کام کرے گا لیکن ہمیں من سے کام کرنا ہے اور من سے کب کام کریں گے جب ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا پربو کا سامردھ کب کام کرے گا جب آپ کے اندر ڈر نہیں ہوگا گیشہ ایک تالیس قدرس کا کہتا ہے ڈر ہو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب ڈر ہو مت کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس وچن کو اگر دھیان سے سمجھیں گے تو وچن کیا کہتا ہے اگر تم ڈر ہوگے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اگر تم ڈر ہوگے تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تم آشیش نہیں دیکھ پاؤگے تم سکھ نہیں دیکھ پاؤگے پرمیشن نے آپ کو نمک بنایا ہے آپ کو اپنے نمکین پن کو ساتھ میں رکھنا ہے آپ کو اپنے نمکین پن کو ساتھ میں رکھنا ہے ریس اللہ ہوا کہہرے میں نمک بن گیا میں کیسے نمکین کر سکتا ہوں کسی کو ریس اللہ وہ چیز آپ کو دی ہے پرمیشن کچھ بھی آپ کو خود سے نہیں کرنا ہے ہمارے اندر ڈر کیوں آتا ہے ہم سمجھتے ہیں میں کرنے والا ہوں یہ کلیسیا میں بنانے والا ہوں میرے کلیسیا میں سے دو آتمائیں چلیں گے تو کیا ہوگا وہ کلیسیا بڑھ جائے گا نہیں بھائیہ آپ اپنا کام کریے ایمانداری کے ساتھ آتمائیں پربو لے کر آئے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اپنا کام ایمانداری سے کریے بینا سوارس کے پرمیشت کام کرے گا اگر آپ ایماندار نہیں ہے تو پھل نہیں لاب آئیں گے پھل نہیں آئے گا آپ کے جیون میں یہ تیہ ہے کچھ بھی کام کرنے سے کلیسیا نہیں چلتا ہے پربو کا کام پربو کے انساری ہوتا ہے اس لئے ایمانداری کے ساتھ سمرپن کے سنگ پربو کا کام کریے کیونکہ پربو آپ کے من کو جانتا ہے پربو نے آپ کو من کیوں دیا ہے حاللویہ اس لئے پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو جانسے سمجھئے بچن کیا کہتا ہے اس لئے پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو یعنی کہ اس کو وہ مانگنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے کہیں سے لینے کے لئے نہیں کہہ رہا ہے یعنی کہ وہ ہتھیار آپ کے اندر ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے جا کر لے کر آؤ باندھ لو پرس ایلوٹ پرس میں سے پیسہ نکالو یعنی کہ تمہارے پرس میں پیسہ ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ جانتے ہی نہیں ہے پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو یعنی کہ وہ ہتھیار پرمیشور نے آپ کو دیئے جب پرمیشور نے آپ کو نیا کیا تو ہتھیار دیئے سلکشہ کا کورس پہنایا ہے اپنی دھارمکتہ دی ہے وشواس کی ڈھال دی ہے آتما سے بولنے والا وشن دیا ہے وہ دیا ہے اس نے آپ کو دھارن کرنا ہے آپ کو آپ نے اپنے بچے کو پیروں میں پہننے کے لئے بوٹ دیئے اب آپ کا بچہ بوٹ نہ پہنے اور باہر جائے گا کنکڑ چوبے گا کانٹا چوبے گا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے آپ کی ہے نہیں فیسے لوٹ آپ نے تو بوٹ دیئے ہلو پرمیشور نے آپ کو نیا بنا کر آپ کی سرکشہ کا سارا سمان آپ کو دیا ہے سارا سمان A to Z اب آپ اسے نہیں پہنتے کیونکہ آپ کے باس بدھی بہت ہے ستھگی کیا جب ہوتے ہیں میں خود ستھگی ہوں ہالیلویہ میں نے کئی پاس وان دیکھیں میں نے ایک دکھ ہوتا ہے بائبل لے کے نہیں چلتے ہیں آج کل فون ہو گیا ہے آرے پریسے لوٹ بائبل کی بینہ کیسے جیتے ہیں آپ میں تو اپنی بائیو کے سنگ سبزی لینے جاتا ہوں تب بھی بائبل لے کے جاتا ہوں سبزی لے گی تو کچھ ایک وچن میں پڑ سکتا ہوں کیا پتا وہ وچن میرے جیون میں کام آ جائے آپ کے پاس ہتیار ہے آپ کے پاس اصل شتر ہے آپ کے پاس سامرت ہے اسی لئے پولوس کہتا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں میرے اندر مسی زندہ ہے گلتیوں دو کا بیس ایشو کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے اس کو ساتھ لے لیتے ہیں آؤ ایشو آپ آج نوکری پہ جانا ہے اپائنمنٹ لیٹر سائن ہو گیا ایشو ابھی گھر جاؤ اپائنمنٹ لیٹر سائن ہو گیا ابھی پھر کوئی کلیک آ گیا آپ کو لگا کہ نہیں یہ آ گیا اس سے میری نوکری خطرے میں ایشو آؤ ابھی دیکھو اس کے سامنے تھوڑا سا کرو مجھے مضبوط کرو آپ ایشو کو لے کے چل رہے ہیں اندر نہیں لے ہے آپ کے اندر ایشو میری بائبل گھر میں ہے یعنی کہ آپ کے پاس دیپک ہے آپ گھر کے باہر دیپک جلا کر اندر میں بیٹھے ہوئے واہ اتنے اچھے مسیح ہیں آپ دنیا کے لئے اجالہ بنے دیوٹ دیپک جو دیوٹ پہ رکھا جاتا ہے پریس ایلوٹ میں اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں پاہلوس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ کروز پر چھایا جا چکا ہوں جس دن آپ نے اپنے اندر سے میں نکال دیا جس دن آپ نے اندر سے سانچار نکال دیا اس دن ایشو آپ میں آئے گا اس لئے وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ کوئی اس پر چڑھایا جا ہوں اب میں جیویت نہیں رہا مسیح مجھ میں جیویت ہے اور میں اب جو شریر میں جیویت ہوں تو کیوال اس وشوا سے جیویت ہوں کہ پرمشن کے پت پر ہے اور جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لئے اپنے آپ کو دے دیا میرے اندر مسیح ہے میں کون ہوں جس دن آپ نے یہ سمجھا شروع کر دیا مسیح ہے آپ مر چکے ہیں آپ کا پتی اگر ڈاٹے گا تو کس کو ڈاٹ رہا ہے آپ تو مر چکے ہیں کوئی اگر آپ کی بیسی کر رہا ہے تو کچھ کو کر رہا ہے آپ تو مر چکے ہیں تو آپ ریکٹ نہیں کریں کیونکہ آپ مر چکے ہیں وہ بھائی سامنے والا آپ کی بیسی نہیں کر رہا ہے آپ کے جو اندر اس کی بیسی کر رہا ہے اس لئے آپ ریکٹ کیوں کر رہے ہیں پریس او لڈ اسی لئے کیونکہ مسیح پولوس کے اندر تھا جب وہ مار کھاتا تھا تو کہتا تھا دھنے واد اسی لئے فلیپیہ دو کا چار کا دو میں کہتا ہے آنندت رہو صدا آنندت رہو کیونکہ میں تو مر چکا ہوں میرا آنند کس میں ہے کہ میرے اندر ایشو ہے چاہے ستا ہو چاہے دکھ ہو چاہے مصیبت ہو کچھ بھی گھڑی ہو نانا بہراتا سنڈاس کا مہا پر ستی آرادنا کر کے لئے دھنے واد آنندت رہو پریسہ لٹ کیونکہ آپ کا آنند کوئی نہیں لے سکتا اگر ایشو آپ کے اندر ہے اگر ایشو آپ کے اندر ہے آپ کا آنند کوئی نہیں لے سکتا کوئی نہیں لے سکتا لیکن اگر آپ کے اندر آپ ہے تو آپ ستاب میں دکھی ہوں گے آپ نوکری جانے میں دکھی ہوں گے آپ دھندا نہ ہونے میں دکھی ہوں گے کیونکہ آپ کے اندر آپ بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کے اندر ایشو ہے ہر پر آپ آنندت ہوگی آپ بس ایشو کو اپنے اندر رکھئے کچھ مت مانگئے اس سے کہیے بس تُو اندر رہے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اپنے آپ بڑوتری ہوگی اپنے آپ آپ کی بدھی کی پرکاشن کی آتما کی کام کی ارے میرے بھائی آپ نہیں جانتے ہیں اگر آپ میں وہ رہے گا تو آپ کی چنتہ اسے زیادہ ہے اسے زیادہ چنتہ ہے آپ کی وہ کہہ گا ارے اس بہن کے اندر میں رہ رہا ہوں اس سے کھانے کی چنتہ مجھے کرنی ہے اس کے رہنے کی چنتہ مجھے کرنی ہے اس سے کپڑے کی چنتہ مجھے کرنی ہے کیونکہ میں اس کے اندر ہوں اس لئے وہ کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کہاں رہے گا اس کی چنتہ مجھے کر میری دھارمکتہ کی کھوچ کر مجھے اپنے اندر لے اس ساری چیزیں پیچھے آئیں گے لوگ تیرے پیچھے آئیں گے میں چیلنج کر رہا ہوں میں ساکشاد گواہ ہوں میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا ہوں پراترہ کرتا ہوں صرف پرمیشتر کے بھچن پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور ایشو کو اپنے اندر رکھتا ہوں مجھے کوئی کمی گھٹی نہیں ہے آج تک ایک پیسے کی کمی گھٹی نہیں ہے مجھے آج تک میں دوسروں کے لئے آشیشہ کارن بنتا ہوں کیونکہ ایشو کو رکھنا اپنے اندر سیکھ لیجئے جب آپ ایشو کو اپنے اندر رکھیں گے کیا کہتا ایشو مسیح نے لوگا بارہ انچاس میں کہ میں پرتبی پر آگ لگانے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آگ سلک جائے دیکھیں جب آپ ایشو کو پہنیں گے تب آپ کو احساس ہوگا وہ آگ کیا ہے جیسے ہی ایشو مسیح دھرتی پر آئے جیسے ہی وہ آئے دھرتی دو ورگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی ایک ابشواسی جو ایشو مسیح کو نہیں جانتے تھے جو نہیں چاہتے تھے اور ایک ابشواسی جو ایشو مسیح سے پیار کرتے تھے ابشواسیوں کے لئے وہ جو آگ اتری وہ کونسی آگ تھی نرک کی آگ اور وشواسیوں کے لئے جو آگ اتری وہ کونسی تھی شد کرنے کی اور سامرت دینے کی آگ اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں آگ اتارنے آیا ہوں آگ لگانے آیا ہوں اس لئے اگر ایشو آپ میں ہے اور آپ کی پتنی ایشو کو نہیں جانتی ہے تو وہ آپ سے دکھی ہو جائے گی یس ایمین اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آگ سلگے اس کے سو سماشار کے ذریعے اس کی آگیاں پر چلنے کے ذریعے اس لئے پرمیشن نے کہا وہ پاپ سے انجان تھا جو پاپ سے انجان تھا اس کو پاپ بنایا ताकि اس کی دھارمکتہ ہم میں بنی رہے پھر اس وصن کو سمجھئے یعنی کہ اس کی دھارمکتہ ہم میں بنی رہے وہ دھارمکتہ ہمیں مل چکی ہے جیسے ہی ہم نے کروز پر وشواس کیا جیسے ہم نے ایشو پر وشواس کیا جیسے ہی اس کے اس کے بلیدان پر ہم نے وشواس کیا ہمارا پاپ ایشو مصیرے کروز پر لیا اور کروز سے اس نے اپنی دھارمکتہ دی ہمیں یعنی کہ وہ دھارمکتہ ہم میں ہے ہمیں کہیں سے لینے نہیں پڑے گی بائبل کیا کہتی ہے جو پاپ تھا جو پاپ سے انجان تھا اس کو اس نے پاپ بنایا تاکہ اس کی دھارمکتہ ہم میں بنی رہے یعنی کہ وہ دھارمکتہ ہم میں ہے یعنی کہ ہم پویتر رہے تاکہ ہم پویتر رہے ہماری پویترتہ اس کی پویترتہ جو ہمیں ملی ہے جس کا بہت مولی ہے میرے بھائی جو ہمیں ملا ہے نا اس کی بہت بڑی قیمت ہے لیکن ستھ کیا ہے کہ ہمیں فری میں مل گیا ہے اس لئے ہم اس کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہمیں پہاڑ دس پہاڑ نہیں چڑھنے پڑ رہے ایشو کو لینے کے لیے ایشو کو پانے کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے گھٹنا ٹیکو آنکھیں بند کرو ایشو آپ کے اندر آ جاتا ہے اس لئے ہمیں اس کی ویلیو پتہ نہیں لگ رہی ہے اس کی ویلیو نہیں پتہ لگ رہی جبکہ وہ قیمتی ہے بہت 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 قیمتی ہے اور جب ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھ رہے ہیں تو شیطان کام کرتا ہمارے اندر شیطان ہمیں برگلاتا اور ڈر آتا ہے اور جہاں ہمارے اندر ڈر آتا ہے اسی وقت ہم اپنے عدکار کو سامردھ کو سیم کو پریم کو بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں ہم ڈرتے ہیں Praise the Lord اب یہ گورنمنٹ آ گئی ہے اب یہ چرشیس بند کر دے گی کیا ہوگا ڈر آ گیا Praise the Lord کوئی بات نہیں صدابتہ آنا ہی ہے پربو نے کہا ہے Hallelujah پربو کرے گا اس کا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں تو آنند کے ساتھ پرمیشور کا سو سمچہ سنانا ہے پرمیشور کسی کو بھی بدلنے میں سکشم ہے پرمیشور کسی کو بھی نیا بنانے میں سکشم ہے Praise the Lord ہمیں در کی آتما نہیں ہمارے اندر میں وشواس کراتا ہوں آپ کو اپنے اندر سے در کی آتما مت آنے دیجے کبھی بھی Praise the Lord جہاں آپ کے اندر در کی آتما آئی وہیں پر آپ وہ آشیش نہیں پہ پائیں گے Hallelujah Praise the Lord آپ نہیں جانتے پرمیشور آپ سے بہت پریم کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو جو اس نے دیا ہے آپ اس کی قدر کریں جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو کیا دیا ہے یہاں سے کیا لے کے جا رہے ہیں ہمارا سرکہ درد ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ٹانگ میں درد ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا نہیں آپ لے کے کے کیا جا رہے ہیں کیا ایشو کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں وہ ہی ہے شانتی وہ ہی ہے آنند وہ ہی ہے سامرد آپ کے سنگ روز چل کون رہا ہے آپ کے سنگ دھندے پر کون بیٹھا ہے میرے سنگ ایشو ہونا چاہیے میرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے چلے گا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا چلے گا میرے اندر ایشو ہونا چاہیے میرا انگ ہر چیز میں باڈی بیلڈر بن جاؤں یہ ڈولے ہو جائیں اور یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں اور کپڑے ہو جائیں اور ایشو اندر نہیں ہے کوئی میننگ نہیں ہے کوئی میننگ نہیں ہے چیرے پر کتنا ہی آپ رنگ پوت لیں کلیسی آنے کے لیے یہ لپسٹک اور یہ کاجل اور یہ مطل کچھ مطلب نہیں ہے ایشو اگر آپ میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے اندر ایشو ہے کی نہیں ہے اس کو اندر لیجئے ایشو میرے سنگ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اور اس کو آپ پہچان سکتے ہیں اگر آپ میں کسی بھی کام کے لیے سوارت ہے ایشو نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ کے لیے لالچ ہے ایشو نہیں ہے سیوا ہے ایشو ہے سمرپن ہے ایشو ہے تیاغ ہے ایشو ہے شما ہے ایشو ہے پیار ہے ایشو ہے نیسوارت پیار ہے ایشو ہے ایشو کو پہچاننے کا طریقہ ہے ایشو کو پہچانی ہے اگر میرے سنگ ایشو ہے میری بچے سچ کہہ رہا ہوں وہ تجھے تیرے پیتا کی کمی محسوس ہونے نہیں دے گا محسوس نہیں ہونے دے گا ٹرائی کر کے دیکھ لو آتے جاتے بیٹھتے اٹھتے سوتے ایشو کو اپنے اندر رکھنا سیکھو آپ کو آنند ہی آنند محسوس ہوگا کوئی بھی دام کتنے بڑھ جائیں کچھ بھی ہو جائے آپ کا آنند کوئی نہیں چھین پائے گا کیونکہ ایشو آپ کے اندر ہے ہالیلوئیہ آج کا وچان ہم نے گرینڈ کیا بولی ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی ربو آپ سے بہت پریم کرتا ہے